لاہور سے عزمت اللہ صاحب پوچھتے ہیں کیا پارک میں گھاس کے اوپر نماز ادا ہو سکتی ہے؟ جی اگر گھاس ایسی ہے کہ اس گھاس کے اندر جانوروں کے فضل اجاد کو استعمال کیا گیا ہے گھاس کے طور پر تو یا تو وہ مٹی بن چکے ہوں گے یا مٹی نہیں بنے لیکن گھاس اتنی مقدار کے اندر لگی ہوئی ہے کہ وہ گھاس نظر نہیں آرہی تو ایسی صورت میں اگر اس کو اوپر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا وہ اس کے ذرات وغیرہ نظر آرہے ہیں لیکن کوئی کپڑا بیچھا کر اس کو پر نماز پڑھ لی تب بھی نماز ہو جائے گی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کھاد استعمال کی جاتی ہے یہ فضل اجاد کی نہیں ہوتی بلکہ جو انسان خوراک استعمال کرتا ہے اور پھر وہ نقابل استعمال ہو جائے تو اس کو بھی کھاد کے طور پر استعمال کر جاتا ہے یا اس کی حالت کو تبدیل کر لی جاتا ہے تو اگر یہ صورت ہو تو اس صورت میں ایک ہاتھ پاک ہے اور اگرچہ وہ نظر آرہے ہیں اس کو ذرات تب بھی اس کو پر نماز پڑھی جا سکتی ہے